بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے آنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہلو جی میں نراز اس لئے ہوا کہ ایڈم صاحب جس ٹائم تھے میں اس ٹائم آنا چاہتا تھا تو میڈم میں آپ سے نہیں وہ بھاگ رہے ہیں مجھ سے میں جانتا ہوں میں ان کی سٹریم میں بھی بیٹھا رہتا ہوں وہ مجھے نہیں لیتے بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے وہ سن رہے ہوں گے تو وہ شاید آ جائے میں سمیر کو بھی چاہتا ہوں وہ بھی آ جائے اللی صاحب بھی آ جائے دینوں تو میرا سوال جو ان سے تھا لیکن میں چلے میں پہلے آپ سے بات کرتا ہوں پھر میں ان سے سوال کر لوں گا آپ پہلے مسلم تھی اب آپ کنورٹ ہوئی ہیں میں کنورٹ نہیں ہوئی میں چھوڑ چکی ہوں بہت پہلے میں مسلمان باپ سے پیدا ہوئی ہوں جی اچھا تو آپ پریکٹسنگ مسلم تھی یا بس ایسے ہی ہوای مسلم نہیں میں نماز پڑتی تھی روزے رکھتی تھی تیس سیس روزے رکھتی تھی کیوں نہیں تھی اچھا تو سورہ کو اثر بھی آتی ہوگی آپ سب سے چھوٹی ترین سورت میں نے پچھے سال ہو گئے اسلام چھوڑے ہوئے نماز پڑے ہوئے یہ تو دو آیتوں کی ہوتی ہے بچے کو بھی پتہ ہوتی ہے بھولتی نہیں ہے کبھی بھی چاہے اسلام چھوڑ دے اس سے بھی یاد رہتی ہے دو دو آیتوں کی ہوتی ہے مجھے نہیں آتی ہے مجھے نہیں آتی ہے مجھے نہیں آتے مجھے نہیں بتا کہ فجر میں کتنی رکعات ہوتی ہے فجر نماز میں پانچ ہوتی ہے میرے خیال سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے تو کہا ٹھیک ہے بہت اچھا مغرب میں آپ پارٹ کروں میں آپ کو گیرنٹی دیکھوں اگر آپ تھوڑا سا سٹارٹ کرو گے نا صورت کو میں کمپلیر کر دوں گی اچھا انا آتا ہی نا نہیں ہے مجھے نہیں آتی چلے پارٹا آتے چلے یہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی آتی ہے جو اسلام کیونکہ یہ ہے دو لائن ہو چلے چلے یہ تو سب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے سب یہ تو ہندوز کو بھی پتہ ہوگی میرے بھائیوں کو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اس کو بولنے تو دو خام سنائیں جی بولے بولے سنائیں آپ سنا رہے ہیں بس ادھر تک ختم میں سورے پاتھیں مطلب ایک بچے کو بھی پتا ہوتی ہے چلے اچھا سوکے بچے کو بھی پتا ہوتی ہے میں نے دیکھئے سنیں میں نے جب اسلام چھوڑا تھا تو میں اس وقت تینیجر تھی میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہی سیکھتا ہے بچہ چلے بارال چھوڑیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں یہ میں نے ابھی پڑھی نا دو آیتوں میں ختم ہوگی چلے میں نے جو جاننا تھا ویسے صبح کی جو ہوتی ہے نا دو فرض ہوتے ہیں اور دو سنت ہوتی ہیں اچھا ویسے پہلے کیا پڑھا جاتے ہیں بھائی صاحب مجھے نہیں یاد میں جب تینیجر تھی تب پڑھتی تھی میں نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھی ہے اچھا چلیں کوئی بات نہیں اچھا اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایکس مسلم ہونا چاہتا ہوں میں اس ایکس مسلم مومنٹ کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن پرابلم یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ ایڈم سیکر صاحب ہو گئے یا یہ ہو گئے جتنے بھی ہیں لوگ یہ ہمارے سکولرز کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتے مطلب ہے کہ ادھر بیٹھ کر ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بے وکوف بناتے ہیں ان سے پیسے کرنے کے لئے ہر جھوٹ تھوپ دیتے ہیں اسلام پر لیکن یہ ڈیبیٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ اتنے سچے ہیں سچا انسان تو بھاگ کر جاتا ہے ڈیبیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے میں یہ چاہتا ہوں یہ ڈیبیٹ کریں آپ جی کام کریں آپ ایک کام کریں پہلی بات کریں سن تو لیں سن تو لیں آپ کی بات سمجھ آنی آپ نے ایک سیکنڈ آپ نے یہ لوگ ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں آپ نے میرا نام نہیں لیا اس میں آپ لوگ مجھ سے کیونی کرواتے ہیں ان کی ڈیبیٹ نہیں نہیں محمد صاحب محمد صاحب رکھتا جائیے رکھتا جائیے سنیے آپ مالیس کے چلیم اسکولر کو ٹھیک آ جائیں گے ہم ایڈم کو لے لے جائیں گے یار آپ کیا میڈم کے وہ بیٹھے ہوئے ادھر میڈم سے کرنے صحابی ہے صحابی میں جانتا ہوں ایک سیکن ایک سیکن میری دیکھیں محمد صاحب دیکھیں ایڈم کیا کرتا ہے سمیر کیا کرتا ہے یا کوئی اور اپنے یوٹیوب کے چینل پر ایکس موسیل سر میں چاہتا ہوں کہ ان کے ویورز جو ہے انہوں نے وہ جیس کا جنگہ لے رہے ہیں سنتو لینا ایک سیکن وہ لوگ اپنے چینل پر کیا کرتے ہیں کتنا کم آتے ہیں اس سے میرا کوئی concern نہیں ہے میں یہ پوچھ رہی ہوں مجھ سے بھی کر لے نا مجھ سے بھی آ کے بات کر لیں آپ کس topic بات کر لیں عورتوں کے اوپر آ کے بات کر لیں بہت ساری چیزیں ہم بات کر سکتے ہیں آپ لوگ انہی سے پوچھ لے مالی جی انہی سے پوچھ لے آپ یتے ہو عورت کی بڑے حقوق ہیں میں کہتی ہوں نہیں شارت میری یہ ہوگی سنتو لیں شارت میری یہ ہوگی کہ یہ بھائی صاحب جو پیچھے بیٹھنے ہوگا جو آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہیں پر کوئی مسئلہ ہو تو میں کور کر لوں گا پہلی کہات تو یہ ہے نہیں 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 ایک سیکنڈ سن لیں میری بات سنے محلیچ کون کسی مرد کی کبھی ڈیفینڈنگ کی ضرورت پڑی نہیں تو آپ یہ جو آ کے چھٹیاں دے رہے ہوتے ہو شاید آپ کے گھر کی عورتوں کو ہوتی ہوگی وہ مگر مجھے ایک بندہ جو انڈیا ہے اٹھا ہے اس کو جو مجھ سے بہت چھٹا ہے ایج میں آدھی یہ ایج ہے اس کی میرے سے آپ کو لگتا کہ مجھے اس کی ڈیفینڈنگ کی ضرورت ہے میں آپ کا سامنہ نہیں کر سکتا نہیں نہیں ہر انسان کو ایک دوسرے کی چاہیے ہوتا ہے وہ کچھ بہت لگ نہیں نا 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 ڈیفینڈنگ ضرورت ہوگی مگر مجھے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ مجھے 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 یہاں پر نہیں دیکھو کہ اس موومنٹ میں جو بھی ہو مسلمان بھی جا کے مردوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں میں نہیں میں کر رہا ہوں آپ سے مجھے مجھے میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں ہم عورت کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اونچ نیچ میں کوئی گفتگو ہو جائے کوشش ہوتی ہے کہ عزت کریں اچھا جی وہ تو دیفعی ہوتا ہے اثر وائن آپ سے بات کیار ہو آپ کر لے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عورتوں سے رسپیکٹ میں بات کریں ان کو کوئی سختی سے بات نہ کریں سمجھانے کی کوشش کریں یہ تو ہے لیکن ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عورتوں سے مطلب ہے کہ ان کو جس طرح اب آپ اوپنلی بیٹھنی ہوئی ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اس طریقے سے دیکھوں اس نظر سے مطلب ہے ایمین یہ کیا بات ہوئی آپ گوگل کھولتے ہیں تو کبھی کبھار گوگل کے دونوں اوز میں اسلام کی بات ہو رہی ہے چھوڑیں آپ مجھ سے کیا ارگیمنٹ مارا رہے نہیں اس سے زیادہ موکر ساہر میں لڑکیاں کھول کے گھوم رہی ہوتی ہیں آپ آنکھیں بند کر رہی صحیح کہہ رہی ہیں سنتو لیں صحیح کہہ رہی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہیں یا مسلمان کیا کر رہے ہیں اس پر کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ کسی خواتین کسی خواتین کے پاتے کو یوں آپ اسلام پر بات کرنا چاہ رہی ہیں یا جو مسلمان کر رہے ہیں ان کے اوپر اسلام آ abgesا جاتا ہے نا آپ دیکھیں میں کرتی ہو اسلام نہیں آتا نا آپ کو بھی آپ بھی جانتے ہیں اچھا آپ کا اسلام کیا کہتا ہے میں اسے کھل کے بیٹھ جاؤں نہیں وہ نہیں کہتا نا تو یہ میری مرضی ہے تو آپ انسان ہیں نا سن تو لے نا سن تو لے we are not animals animals کپڑے نہیں پہنتے نا ہم اس لئے کپڑے پہنتے ہیں نا ورنہ ہم پہنے ہی نا ہم گھومے ننگے پتنگے کس نے کہا آپ سے animals کپڑے نہیں پہنے نہیں ہمیں مذہر نہیں آتا میرا کپڑے پہنتا ہے میرے سامنے اسے کہاں کہ وہ پہنے کپڑے دکھائیں کہ وہ پہن رہے میں پہناتی ہوں بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کے کپڑے جو منٹلی جو ہوتے ہیں انسکیبل ہوتے ہیں فیزیکلی ڈیسیبل ہوتے ہیں ان کے کپڑے چیز رہانے پڑتے ہیں میڈم سنتو لے اس کا مطلب ہے آپ نے یہ ثابت کیا کہ جو فیزیکلی ڈیسیبل ہوتے ہیں وہ کپڑے نہیں پہنتا جو دماغی طور پر فارغ ہوتے ہیں وہ کپڑے نہیں پہنے پہنے پہتے ہیں کیونکہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے کتا بھی خود کپڑے کپڑے تو نہیں پہن سکتا مجھے بات بتائیں اللہ میرے نے کپڑے پہنا ہم انسان ہیں ہم انسان ہیں خوش سب کچھ جانتا ہے ان کو پتا تھا کہ ہم ننگا کیوں آتے ہیں کپڑے پہنا کے کیوں نہیں پیدا کیا ہمیں شعور پیدا پیدا ہوتے کپڑے میں نہیں پیدا پتی بھی نہیں کھومتے تھے۔ پتی بھی نہیں کھومتے تھے۔ تھیوری آف ایولوشن پہ جا رہی ہیں میں آس یہ کہہ رہی ہوں سنتو لے ان کو جیولوجس نے کہا کہ یہ تمہارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے وہ تو بھاگ گئے ہیں تھیوری آف ایولوشن پیش کر رہے دونوں کا آپ کے اللہ میں نے کپڑے کیوں پنا کے پیدا کیا میرے کو ننگا کیوں پیدا کیا میرے کو بتاؤ تو کپڑے آپ کو خود اپنی دینا اس لئے اس لئے اکل دینا میڈم کے کپڑے پیدا کیوں میں تو آدھی اکل کیوں بکولا کے وہ بھی جواب دیتا ہوں سنتو لے نا وہ جواب دوں گا آپ یہ جا کر پہلے اس بات پر نیورو سائنٹسٹ کو کہیں کہ وہ کیوں آپ کو آدھی اکل کا کہہ رہے ہیں پہلے ان کو سمجھیں کہ ہم نہیں ہیں ہمارے جو ابھی میں سڑی دیکھ رہی تھی میں ابھی سڑی دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے مردوں سے ان کا برین جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کیا مجھے بات کمپلیٹ نہیں کرنے دارو بیچ میں مت ٹوکا کرو سمجھے میری ایک بات سن لیجے ابھی میں ایک ریسنٹ میں نے ویڈیو دیکھا اسے وہ بندہ بتا رہا تھا کہ ویسٹ میں اب کیا ہوا ہے کیونکہ عورتوں کی حقوق ملے ہیں ان کو اتنے عرصے سے روک کے رکھا ہوا تھا تو آپ دیکھ رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے ان کا برین جو ہیں وہ زیادہ مچور پہلے ہو جاتا ہے یہ کا بھی سلام کیا ہے کہ نہیں ہو تو میرا ایک سر دیش میں بولے اچھا نیچے بیٹھو مجھے بات کمپلیٹ کرنے دو تو یہ دیکھ رہا ہے کہ جو میٹس میں جو ایکسیلریٹ کر رہی ہیں وہ ٹاپ ٹو پرسنٹ جتنا آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ لڑکیاں ہیں اور ٹاپ کے جو بوٹم میں ٹو دیکھ رہے ہیں پرسنٹ وہ مرد دیکھ رہے ہیں تو بندہ کہہ رہا تھا کہ جو مرد ہوتے ان کو ایک سال بعد شکول کروانا چاہئے اور عورتوں کو پہلے کروانا چاہئے تو یہ چیز کہ آپ جو بولتے ہیں ہمارا دماغ آدھا ہوتا ہے اوہ بھائی آپ کی آدھے دماغ کی تھی جس نے آپ کو پیدا کر دیا اتنا بڑا سانڈ بنا دیا اتنا بڑے آپ وہ بن گئے کہ آپ یہاں پر آکے موہ چلالو اب آپ کہتے ہو وہ بندی کی عقل آدھی تھی آپ نے بات مکمل کر لی ہاں جی اب آپ بولیں اچھا تینکی دیکھیں آپ نے کافی سارے قویشن ریز کر دی ہیں اپنی بات تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات خود کر لی کہ جو ہنڈی کیپٹ ہوتا ہے یا جس کا دماغ کام نہیں کرتا اسے کپڑے پہنانے پڑتے ہیں ادروائز جو انسان ہوتا ہے وہ خود با خود کپڑے پہن لیتا ہے یہ آپ نے خود اسیپٹ کیا جس میں عقل ہوتی ہے وہ خود با خود کپڑے مکمل پہن لیتا ہے ہر انسان نہیں پہنتا نیوڈس کولونی ہے لوگ نیوڈس رہتے ہیں ایفرکا میں بڑی ٹرائبز ہیں دنگی گھوم رہی ہیں ہر انسان نہیں پہنتا ہم کیسے کریں گے تو آپ آئے بھی تو جانور سے ہی ہو ٹھیک ٹھیک چلے یہ اکنی دلیلیں ہوتی ہیں آپ کو اسی کیلئے تو میں کہہ رہا تھا اللہ میرے باتو انہوں نے مجھے کپڑوں کے ساتھ کیوں نہیں پیدا کیا کیونکہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہونا تھا آپ نے کپڑوں کے بغیر گھمنا تھا مجھ میں فرق ہونا تھا کوئی اور فرق ڈال دیتا یعنی یہ کیا ہے ایک چیز مجھ کو دینی یہ بھی انتیان کا حصہ ہے اس دنیا میں آنے کا کہ کون کپڑے پہن کے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتا ہے کون کھلے آم گھومتا ہے جانوروں سے پہلے اللہ میرے انسان کو کھنایا ٹھیک ہے پھر اس انسان کو عقل دی پہلے وہ انسان ننگا گھوما کیونکہ اس کی عقل اتنی وہ نہیں تھی کہ وہ جا کے کپڑا ڈھونتا پھر اس کا شہور آیا کہ یہ چیز مجھ کو چھپانی ہے تو پھر اس نے اس کو چھپانا شروع کیا پتے سے پھر اس نے آپ نے جانا پھنایا پھر جا کے کپڑے پہننا شروع کیا پہلے ننگے گھومتے تھے آپ کا source of knowledge کیا ہے پورا garbage من بن جاؤ میڈم آپ کا source of knowledge کیا ہے source of knowledge کیا ہے کس چیز کا knowledge انسان کے ایک basics ہوتے ہیں نا میری بات سنے ایک base ہوتی ہے مثال طور پر میں science کے اوپر believe کرتا ہوں تو میں کہوں گا میں science کے مطابق چاہتا ہوں جس طریقے سے جی کس پہ logic کون سا logic logic یہ مطلب کہ انسان جب سے بنا ہے تو اس کے پاس کپڑے نہیں تھے ہم ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب پہلا انسان آدم بن گیا تھا تو اس کے پاس کپڑے آگئے تھے بڑے سلک کے نہیں یہ ضروری تو نہیں ہے سلک کے کپڑے ہوں جیسے بھی ہوں کپڑے تو تھے فین نہیں آدم مگر آدم سے پہلے بھی جو تھی لوگ وہ تو ننگے گھوم رہے تھے بھائی میں تو evolution پہ believe کرتی ہوں تو میں تو آدم پہ believe ہی نہیں کرتی ہوں مگر میرا یہ logic ہے سنیں میرا logic یہ ہے کہ جب انسان evolve کر رہا تھا تو for the longest time ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا سمجھ میں آئی نا بعد میں جا کر انہوں نے شاید پتے لگا کے گھومتے تھے پھر بھی یہ چیزیں کھلی چھاتی کھلی ہوتی تھی عورتوں کی سمجھے ہی چھاتی پھر بھی ننگے ہوتے تھے وہ تو آپ نے آج کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں سنیں پھر انسان کو بعد میں اللہ میرا اکل دیا ہے کپڑا بنا لو اچھا چلو آپ کے مطابق چل رہا ہوں میڈم آپ کے مطابق چلو آپ نے کیوں پہنے ہوئے ہیں کپڑے یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں جو تھوڑے بہت پہنے ہیں کیوں پہنے ہوئے ہیں میری مرضی میں پہنوں یا نہیں پہنوں اور یہ یوٹیوب مجھ کو یہاں پر اٹھا کے بہن کر دے گا جہاں مجھے کپڑے اتار دیں میں اتار لوں گی آپ سے پوچھ کے تھوڑی کرتی ہوں یہ کیا بات ہوئی نہ ہندو دھرم اس بات کو قبول کرتا ہے کہ عورت میلہ آپ نے کپڑوں کو ڈھاپ کے نہ رکھے آپ ہندوز پہ کیوں جا رہے ہیں ہندوز وہ بھی انسان ہے نا آخر تکار وہ بھی انسانی کے پیدھے کل کو آپ ان کے قریب آئی نہیں سکتے ہو ہندوز کو تو چھوڑ دو آپ آپ لوگ ان کی دیویاں پناہ لیں ان کی دیویاں دیکھو تو نہیں ان کی دیویاں دیکھو انہوں نے وہ ہگام کی بنا ہوتا ہے پیچے آپ لوگ بیٹس ان کو گالیاں دیتے ہو برا بلا کہتے ہو موہ پر کہتے ہو یہ آپ کی کسی مسجد میں پہلی بات ہندوز سے کمپیر نہیں کرو آپ کی کسی مسجد میں کوئی سچچو ایسا دیکھتا ہے جس میں ان لوگ کھجورا ہو ٹیمپل جا کے دیکھو کاما سوترا ہو انہوں نے کراوا ہے یہ گند تم لوگ نے ڈالیے جا کر مسلمانوں نے اگر کنزرویٹ ہے آپ کو ہندو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ یہ اسے ہوئے وہ ہندوز جو پہلے دیں بڑے اوپن مائنڈد تھے آپ خود سوچو وہ جو کھجورا ہو ٹیمپل ہیں اگر آج کوئی اسی طرح کا سچچو بنا دو ایون ویسن کنٹری میں بنا دو ایکسپٹ نہیں کریں گے لوگ سمجھ میں آئی نا مگر ان لوگوں نے اس ٹائم پہ بنائے اور اس ٹائم کے لوگوں نے اسے ایکسپٹ کیا تو یہ جو گند آپ کے مسلمان لے کے گئے تھے وہاں پر انہوں نے جا کے ڈالے آپ لوگوں کی ویسے ان کو عورتوں کو کور کرنا پڑا یہ گھنگٹ اور یہ ساری چیزیں اٹھائے کرنی پڑیں just because of you people آپ تو عورت کو دیکھتے ہی صرف ایکی طریقے سے ہو جنگلی پاگل لوگ آ گئے تھے and that's exactly what happened خربوزے کو دیکھو خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو ان کے اندر جو چیزیں آئیں میں تو خود بولتی ہیں ان لوگوں سے کہ تم لوگ کم سے کندروٹے وہ ہو گئے ہو تم لوگوں کی تو مورتیاں میں ان میں دیکھو تو ٹو پیس پہنی بھی ہوتی ہیں وہ مندر میں اور یہ چیزیں آپ کو دیکھتی ہیں like they are not covered in hijab تو ان کو دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ کتنا ان کا مسلمانوں کا influence ان کے اوپر آیا ہے but don't compare yourself to them کیونکہ آپ کی مسجدوں میں کچھ نہیں آپ کی مسجد میں garbage پورا اوپر سے پہن کہ یوں یوں کر کے جاؤ تو اندر جا سکتے right you guys can not compare تو پہلی بات تو آپ logic کی طریقے سوچو کیونکہ میں logic وہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ میانے اتنا بنانے والا کیا نہیں بنا سکتا انسان منا دیا کپڑے نہیں بنا سکتے تھے لوگ یہ کیا لوگ چھے کپڑوں کے ساتھ پیدا کرنا تھا ہم کو ارے boobs ہی نہیں دیتے نا boobs نہیں دیتے دو یہاں پر صرف دو hole دے دیتے جہاں سے بچہ جو دودھ پی لے ارے دودھ بھی بھی نہیں کیا ضرورت تھی وہ بھی نہیں بنانا تھا نا ایسی بچہ پالج پل جاتا like why create this thing and then be like oh I have to hide it ہم کو وجائنا دے دی وجائنا کے اندر pleasure دے دیا اور پھر کہتا ہوں کاٹ دو اس کو جیسی بندہ بچی پیدا ہو ارے دیا کیوں period دے دیئے کہہ دیا تم ناپاک ہو گئی ارے بھائی دیا کیوں what was the point of giving me period تاکہ میں ہر مہینے ایک ہفتے کے لیے تڑپوں میرا pain ہو سب کچھ ہو اس کے اور مجھ پہ لوگ جھتکار مارے اور مجھے ناپاک بولیں گے اور ایک بندہ تو یہ کہتا تھا کیونکہ تم لوگوں کی period میں نا یاداشت کم ہو جاتی ہے نا اس وئے سے تم لوگوں کا دماغ آدھا ہے او بھائی تو یہ میرا قصور ہے آدھا دماغ مجھے بنا کر میری وجائنا میں pleasure ڈال کر اب مجھ سے کہتا ہے تم کنٹرول میں کرو تمہاری غلطی ہے تم ہی ساری فتنہ ہو تو تم ہی جہدنوں میں جاؤ گی I just don't freaking get it کہاں سے آتے ہو کہاں سے لے کر آتے ہو یہ ساری چیزیں یہ debate کا طریقہ ہوتا ہے جب دل کریں نیچے نکال دو جب دل کریں اپنی بات کرو debate کی spelling بتائیے ذرا debate کی spelling بتا دوں آپ اپنا جھوٹ مکمل جھوٹ بولا thank you ایکس جسلم جی بولے بولے ٹھیک ہے یہ دیکھتا ہے آپ مجھے کہتے ہیں گندی زین رکھتے ہیں وہ ایکس مسلم جو ہے جن کو آپ سب سے مہان مانتی ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ بیوٹی فول ہے شادی نہ ہوئی ہوتی یہ میسیج ان کے پڑے ہیں میں نے تو ابھی تک ایسی بات بھی نہیں کی گندہ زین ہمارا ہو گیا جو کہتے ہیں کہ انشاء نہیں ہوئی تو کیا ہوا کیوں آپ کے اندر ٹھرک نہیں ہے وہی تو بات ہے اسلام چوہے نا بیوٹی بیہن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں آپ کی عزت ماتops مجھے بہن کی نظر سے مات دیکھنا تم لوگ اس میں ہر کوئی بہن بھائی ہے بیفور شادی ہاں میں جانتی ہوں لوگوں کو سانا خان کو دیکھلو میں تو ان کو بھائی بولا کرتی تھی آپ شوہر بول رہی ہیں آپ جانو بول رہی ہیں آپ تو بہن بھائی کے رشتے کو رکھنے والے ہوئی نہیں مجھے کیوں بہن بنا رہے ہو میں نہ کسی کے بہن میڈم مجھے تو نہیں پہلے کہ آپ ہوای فائر کھولیں گی میں سمجھا تھا آپ اسلام پہ بات کریں گی نہیں تو معاشرے پہ کریں گی دو ٹاپک ہوں کہ معاشرہ الگ سے ہے اسلام الگ سے ہے آپ مجھ کو بتائیں اللہ میاں نے مجھے کپڑوں کے ساتھ کیوں نہیں پیدا کیا میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں میں نے بتایا تو آپ نے اور مجھے فارک کرنے کے لیے آپ نے اور مجھے فارک ہو سکے اس لیے لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے پکڑنے مجھے دیکھ کر اکل پکڑنے میرا تو سوال ہی نہیں ہے وہ الگ ہم کو کر دیا ٹھیک ہے مجھے اکل دے دینا دیکھتا ہوں اب یہ اپنی اکل کے ساتھ چلتا ہے مجھے کپڑے کیوں نہیں بھیجے میرے کپڑے کیوں نہیں بھیجے اس کے اوپر ٹاپلدار مجھے آدھا دماغ کا بنا دیا یعنی میں اپنے کپڑے خود بھی نہیں بنا سکوں آپ تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے مجھے بچپن میں ہی کیوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دے دی مجھے میرے باپ آپ کیوں پکڑ رہے تھے ابھی آپ کی تو سوال ہی نہیں ختم ہوں گے اوہ بھائی صاحب سوچنے ابھی آپ تو یہ بچپن سے ہی کیوں نہیں بولنے شروع ہو گئی مجھے بچپن سے ہی کیوں نہیں بولنے شروع ہو گئی آپ کوئیسٹن سے دور و در مت بھاگو میرا سوال کا جواب تو کویسٹن میں نے پہلے کیا آپ سے اللہ تعالی نے مجھے کپڑےوں کے ساتھ کیوں نہیں بھی پیدا کیا بتا تو دیا آپ میں اور مجھ میں فرق ہو سکے جواب دے رہا ہوں میں نے یہ جو چہا کہ اللہ مئیان نے ہمیں دفرنٹ پارٹ چیو دیے اگر میں یہ سوال کرتی کہ اللہ مئیان میں دفرنٹ پارٹ کیو دیے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے بیچ میں دفرنس پیدا کرنے کے لئے میں نے یہ سوال دے میں دوبارہ سے سوال کر دیتی ہوں آپ کے لیے کیونکہ آپ سنتے نہیں ہو نا میری بیٹی بھی یہی کرتی ہے وہ بولتی رہتی ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پھر سوال سمجھ بھی نہیں آتا میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس تو کرنے کے لیے مجھے بوبزے دیا آپ کو کچھ اور دے دیا ٹھیک ہے نا مجھے یہ بتائیں کہ ہم دونوں کو اگر علمیہ چاہ رہے تھے کہ ہم دونوں مرد اور خواتین سب کپڑے پہن کے گھومیں تو کپڑوں کے ساتھ کیوں نہیں پیدا کیا کیوں ہزاروں سال بعد جا کر انسان کپڑا ایجاز کرتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتا ہے کیونکہ اتنا اتنی ماس پروڈکشن تھوڑی ہو رہی تھی تھتے کے تھتے تھوڑی بکرے تھے اس وقت اب جو ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے پاس بڑی وہ فیکٹریز بن گئی تو اب تو اوپر سے نیچے تک کپڑے آ گئے میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ علمیہ نے کپڑوں کے ساتھ ہم دونوں کو کیوں نہیں پیدا کیا علمیہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے اس کا جواب دو ادھر 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 مت بھاگ دو نہیں جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں اب آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں آپ کو جواب دیئے ہیں نا وہ that's not the question that's not the I didn't ask you کہ ہمیں different gender یا ہمیں different sexual organs کیوں دیئے ہیں جواب کا دے رہا ہے میں نے آپ سے سوال کیا یہ نہیں میں نے کہا چلے میں آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں آپ سمجھی نہیں میری بات کو میں نے بڑے سمپل سمجھ نہیں سن تو لیں سن تو لیں سن تو لیں لیکن آپ کا problem بھی میں بتا دیتا ہوں آپ وہ چھوٹے بچے کی طرح کہہ رہی ہیں نہیں 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 مجھے یہ red lollipop نہیں چاہی green lollipop دے دے پلیز پلیز میں آپ کی مرضی کا جواب تو نہیں دوں گا میں اپنی مرضی کے مطابق دوں گا ٹھیک ہے میں جواب آپ کو دے رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے نہیں تو آگے question کر لیتے ہیں آپ کو جواب خلط سوال کا دے رہے ہو آپ سے پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کہا ہے آپ ساتھ ہو جائیں گے امریکہ میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نہیں نہیں یہ جواب میں اپنی مرضی کا دوں گا بھائی میں آپ سے پوچھ رہی ہرن کے بارے میں آپ شروع ہو جائیں میں نے آپ سے پہلے ہی بول دیا اگر میرا سوال یہ ہوتا کہ ہم کو ڈیفرنٹ سیکشوال اورگنز کیوں دیئے ہیں اس کا جواب آپ یہ دیتے تاکہ ہم دونوں کے بیچ میں ڈیفرنٹس ہو یہ کیا لوجک ہے کہ میں پوچھ رہی ہوں اللہ میرے میں کپڑوں کے ساتھ کیوں نہیں پیدا کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ میں ڈیفرنٹس ہو ہمارے بیچ میں کوئی ڈیفرنٹس نہیں ہے آپ کو بھی کور کرنا ہے مجھے بھی کور کرنا ہے کپڑے آپ نے بھی پہننے ہیں میں نے بھی پہننے ہیں اس میں کیا ڈیفرنٹس آگیا کیا کوئی دماغ ہے کیا نہیں ہے میرا بھی دماغ آ رہے ہو میرا مطلب تھا کہ میں مسلمان ہوں اس لئے میں کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھاپتا ہوں مسلمان عورتیں کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھاپتی ہیں آپ کیونکہ نون مسلم ہیں اس لئے آپ کپڑوں سے نہیں ڈھاپتے اپنے آپ کو تو آپ میں اور میرے میں ڈیفرنٹس آگیا نا آپ سب میں اور میرے میں تو یہ میں جواب دینا چاہ رہا تھا کہ یہ فرق دکھانے کے لئے اللہ نے ہم کو ننگا پیدا کیا میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں پہلے آپ کو سمجھ چہدین میں اسے مزید ایکسپلین کر رہا ہوں اب آپ کو سمجھ آگی کہ آپ اپنی خواہث کا استعمال کر رہی ہیں یا جتنے بھی آپ جیسے ہیں ہم اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں ہم جانروں کو دیکھتے ہیں ہم ان جیسے نہیں ہونا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی جانروں جیسے ہم تھے شروع سے ہی تھے اس لئے ہم ننگیں گے پھر آپ کو مجھے بتائیں کہ آپ کو کسی لڑکی کے کم کپڑے پہننے سے کیا پرابلم ہو جاتی ہے آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا کیا ہو جاتا ہے لیکن کپڑوں سے کبھی آگے کپڑوں سے آگے بڑھ کے سوچا ہے آپ نے کبھی کپڑوں سے آگے آگے بڑھ کے سوچا ہے یہ اتراز کیوں ہو جاتا ہے کہ کپڑے کیوں اسلام پہنواتا ہے اگر عورت اسلام قبول اسلام تو کہتا ہے تم گارویج من جاؤ اسلام تو یہ کہتا ہے مجھے اتراز نہیں ہے میڈم آپ بیشنگی پتنگی پھی رہے ہیں آپ کا اتراز تھا مسلمان عورتیں کیوں کپڑے پہنتے ہیں اس کا میں جواب آپ کو دے رہا تھا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے میرا سبھا راستہ ابھی بھی ہوئی ہے اللہ میاں اتنا بڑا اللہ میاں جس نے آپ کو بنا دیا وہ آپ کو کپڑے بنا دیا فارق کرنے کے لئے دیکھتے ہیں کون لونڈی لونڈی کو ننگا رکھا جاتا تھا اور مومن عورتوں سے کہا تھا تم سر پہ چادر لے لو مگر دوسری عورت کے تو بوب زکھرے ہوتے تھے اچھا اس وقت کہاں چلا گیا اللہ میاں آپ کا اس وقت اس کے کپڑے نہیں لکھے آپ کو واہ اللہ میاں ہے میری آواز آ رہی ہے ہلو میلیز جی ہائے سوہیل کیا حال ہے آپ کا مجھے مجھے ایڈ کیا آپ نے ایڈ نہیں ہو مجھے 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 اس سے پرابلم ہے اور اگر آپ وہ نہیں پہنو گے تو عورتوں کو مار دیا جاتا ہے کپڑوں کی ویائے سے کسی نے چھوٹے کپڑے پہن لیا تو آپ اس کی جان لے لوگے اس چیز سے مجھے پرابلم ہے اسلام اور معاشرے کو فکس کر رہی ہیں آپ دکھائیں کہاں اسلام میں اسلامی معاشرہ پاکستان دیکھا ہے کبھی تو آپ سے لے کہ بٹم تک ہر کوئی کربت ہے دودھ میں آپ کی ملاوٹ گھڑے گھڑھ آپ کو کھلاتے ہیں کتے گھڑھ آپ کو کھلاتے ہیں آپ کیے وہاں پہ دیکھ لو سیکیورٹی پکڑ لے گی تو فوراں آپ سے کرپشن اتنی ہے اور وہاں پہ رشوت مانگیں گے فوراں پولس والے کیا بات کرو خود تم رشوت کھا کے بیٹھے ہو گئے ہاں بیلت بولتے ہیں اوہ انٹرس ہم پہ حرام ہے سارے کام انٹرس پہ ہو رہے ہیں کونسا کام تم لوگ اسلام کے حساب سے کرتے ہو تمہارے وہاں پہ prostitution مری میں تم لوگ مری بروری لگی ہوئی ہے جہاں بیر بنتی ہے وڈکا بنتی ہے ارے وائن شاپ بند کرو جا کر زمزم آ پہ یہ کیا ڈھونگ لگایا ہوئے نہ پوپل شریعہ چاہیے تم لوگوں کو نہ فل ڈیموکریسی دے رہے ہو اوہ یہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے تو وہ بھی چاہیے ہماری مرضی سے ہوگا بفے نہیں چل رہا یہاں پر پورا شریعہ فالو کرو جو تم یہاں چوان کے بکواس کر رہے ہو تم کو پکڑ کے لے کے جائیں گے اچھے تر ماریں گے کہ نام مہرم کے ساتھ بکواس کر رہا تھا بیٹھ کے وہ شریعہ لے کرو مہرم کے ساتھ بکواس کر رہے ہو پھر میں مانتی ہوں تم مسلمان ہو یہ کیا مسلمان لیپس مسلمان آری سے کہتے ہیں ہمانی مرضی لڑکی کی کپڑے یہ کبیدے کیا تم کو پرابلما ہوگئی میرے کپڑوں سے ہاں تمہارا کھڑا ہو جاتا ہے اس میں میری پرابلما ہے اللہ میانے کٹرول نہیں دیا تیرے کو یہاں پہ مسلمان 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 معاشرہ مسلمان معاشرہ دیکھو مسلمان معاشرہ جاکے باہر نکلتی ہیں عورتیں ہیں تو یہاں سے انگلی وہاں سے انگلی چاہے برکے میں ہو آرات یا چھوٹی بچیوں چھے سال کی یہاں سے ہاتھ کریں گے یوں یوں کر کے ہاتھ لگائیں گے میں نے آپ سے پہلے question کیا تھا آپ اسلام پہ بات کرنا چاہتی ہیں یا معاشرے پہ آپ اسلام کا حساب سے کپڑے کا لے کے بات کرنا مجھے یہ بتاؤ پاکستان میں کتنے لوگ کپڑے یا بھرکا یا ہجاب پہنتے میں پاکستانی مسلمان کو defend کرنے نہیں آیا بیٹھا وہ اگر کہہ ہی ہے میں کیا مانتوں ایسا ہے میری بات میری بات ختم نہیں ہوئی مجھے یہ بتاؤ پاکستان تو اسلامی دیش ہے وہیں بنگلہ دیش میں معاشرہ کچھ کر رہے شہید میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں اس معاملے میں میں معاشرے سے میرا لیند دینا نہیں اسلام کا حساب سے بات کرو لیکن اسلام نے کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ برخب پینا ضروری ہجاب پینا ضروری کام پہ لکھا ہے بتا ہی مجھے جی حدیث میں موجود ہے شاید آپ نے نہیں پڑی ہوگی بے وکوف ہے سارے مسلمان جو پہن رہے ہوتے ہیں لیکن حدیث میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے حدیث میں کیا لکھا ہے یہ بتا ہی مجھے اپنے جسم کو ڈھاپ کے رہو وہاں پہ ہجاب کی بات کا ہے تو سار میں وہی کہہ رہا ہوں نا جسم کو ڈھاپنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سنو 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 wakازی سنو اسم جسم سے ڈھاپ نہیں مطلب کھا بھی دھاک سکتے ہو پہہلی پاس ڈھاپ سکتے ہو وہاں پہ ہجاب اور یہ بات کا ہے یہ مجھے بتا ہی ہے سون تو لے نا فلوسفی آف دس تینگیز فیلوکسپیس کی یہ ہے کہ عورت ایسے طریقے سے کپڑے پہنے کے ساتھ میں آپ کی بات ہی کر رہا ہوں وہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ برخا پینا ہجاب پینا وہاں پہ یہ گورنمنٹ چھپانے کے لئے بولا ہے تو وہ کپڑا سے بھی چھپا سکتے ہیں اس میں نہیں بات کیا ہے کسی نے کہا ہے کہ کپڑے سے نہ چھپا جس طرح کا کپڑا پینا چھپا لو بس نہیں نہیں وہاں پہ وہاں برخا اور ہجاب کے بارے میں نہیں ہے نا فیلی بات تو کیسے میں نے کہا ہے وہ میرے بھائی بھرکا ہجاب مجھے ایک میری پوری سٹریم میں دیکھیں میں نے ایک دفعہ ہجاب اگر کسی لڑکی اگر ان کی اس کے اگر وہ فریڈم سے کچھ بھی کر سکتے اس میں آپ کی کیا دکت یہ مجھے فریڈم ہے آپ کی دکت کیا آپ نے اپنے دکت کیا آپ کو دکت کیا آپ کو دکت کیا آپ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا ان سے کنٹرول نہیں ہوتا ہر ہری ہر ہر ہی لپک لے گھلی ابھی آپ کی ایک مسلم نے لکھا ہوا تھا وہ اس کو کہنا وہ بھی کچھ سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا بھائی بھائی مانے کیل تو بہت سنید نا محمد جی آپ یہی تو سمجھ میں نہیں ہوتا آپ کو اسم ہوتا ایک ایک سننے گا وہ نہیں ہے چونکہ میں آرہات ہوں بری کیوں سنیں گے دیکھو ایک نورمل بندی کو دیکھے گا اس کو اتریکشن ہوگ انلیس کہ آپ اگلی ہو کوئی بھی کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھتی ہوں کل میں ہی وہ دیکھ رہی تھی ایک شو دنائٹ ایجنٹ کر کے نام سے یار وہ کیا خوبصورت بندہ ہے he's so hot میری کوئی ایسی ٹھرک نہیں جا کوئی چاہے وہ تاہیے I saw him I liked him اگر میرے سامنے ہوتا تو شاید میں جا کر اس سے بات بھی کرتی یہ نارمل چیز ہوتی ہے getting attracted to each other that's how we get married that's how we meet اسی طرح سے اب reproduce کرتے آ رہے ہیں ابھی تک evolution ایسی چلی تھی سمجھ میں آئی نا وہ تو زبردستیاں آپ لوگوں نے کری نہیں پہلے زبردستی چڑھے آتے تھے عورتوں کے پر اب عورت نے decide کر رہی ہیں کہ who they want to sleep with who they don't want as a partner سمجھ میں آئی so یہ جو آپ چیز کہہ رہے ہیں نا کہ میری ڈھرک جاؤ گرہی ہے آپ کی ڈھرک جاگتی ہے آپ سے control نہیں ہوتی دوسرا کوئی بندہ آکے مجھ سے کہتا ہے نا کہ مالی جیو لک بیوٹیفول یا یو لک ہٹ وہ اس نے مجھے compliment مارا رہا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں خوبصورت ہوں میں خوبصورت ہوں تو کیا ہوا اس میں تو کیا ہوا وہ میرے اوپر چڑھائی نہیں کر رہا آپ لوگوں کا یہ ہے ڈھرک بھی لیول کی ہو ایک ڈھرک ہوتی ہے جہاں آپ compliment دے دیتے ہو ایک ڈھرک ہوتی ہے جہاں پر آپ جا کے بندی سے بات کر لو گے ٹھیک ہے نا آپ کی جو ڈھرک ہوتی ہے وہ یہاں کے لیول کی ہے آپ لوگ جا کے چڑھائی کر دیتے ہو ٹھیک ہے میری ڈھرک یہ ہے کہ مجھے کوئی خوبصورت لڑکا دکھے گا تو میں جا کر اس کو پکڑ نہیں لوں گی کہ اے کبھی دیکھا ہی نہیں ملا ہی نہیں ابھی لے لوں بس سب کچھ ڈھرک کبھی لیول ہوتا ہے تو آپ اسی ڈرک کی وجہ سے آپ کو ہمارے کپڑوں سے آپ نے کبھی دوسرے کنٹریز کی ریپورٹس پڑھی ہیں اس سیکس کے حوالے سے یار ایک سیکنڈ بندے آپ کو بیج میں دیفینڈ کرنے آ جاتے ہیں کل پھینڈ کے لوڑے چھوپر یہ بندے کو تو شبیر میں یا تم کیا تم اپنے مسلمان کو ہی گالی میں دے رہے ڈیبیٹ کر رہے ہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں ڈیبیٹ ہے ڈیبیٹ ہے میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کے ملوی آم مجھ سے آکے ڈیبیٹ کریں یا آپ لوگ سے کیا ڈیبیٹ کرنی ہے میڈم میری باس آ رہی ہے شواب ہوتا ہے گندم اور چپ بہت سوڑی کے بولنے دیں مجھے یہ محمد وقاس ہے آپ کا بھائی ہے یہ میں نہیں کوئی بات نہیں ہے آپ گالیاں نہ دو یار پلیز ادھر تری کے سے کوئی ڈیسنٹ طریقے سے بات کرو میڈیزین کو دیکھنے کی نظریاں پتا نہیں ہے یہی تو پرومگرم ملو گا اگر دیکھنے کی نظریاں باتا نا تو اس میں ریسپیٹ کر کے سب لوگا کوئی بھی کمڑا پینر کیا ریسپیٹ نہیں کر سکتے میں تھرکی کہہ رہی ہیں مطلب انتازہ کریں آپ کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ تھرک ایسے ایسے ہونی چاہیے اور ان میں آپ کہہ رہی ہیں کہ تم تھرک کیوں کہتے ہیں کیا مطلب آپ کا نہیں آپ تھرکی ہو میں نہیں چاہتی تھرک کرو تھرک ہے نورمل تھرک نہیں ہوگی تب تک نہیں کیا سنو بغیر اٹریکشن کے میرے اوپر کوئی بندہ ایسا آکے چڑھائی کر دے جس سے مجھے کوئی فیسکل اٹریکشن نہیں ہے وہ ریپ ہوگا وہاں پر یہ crime scene زیادہ ہوتے ہیں یار کوئی crime اتنے وہ نہیں ہوتے report ہوتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بولتے ہیں ایک ایک چھوٹا سی سین کو بہت رہا تھا ایک چھوٹا نہیں ہوتا سب سے پہلے یہ آرگیمنٹ بہت دفاع میں نے سونا ہے یہاں پہ cases ہوتے ہیں cases ہر جگہ ہوتے ہیں مگر یہاں کے مردوں کو تو مل رہا ہے یہاں پہ جتنے بھی سیریل سیریل ریپیس جتنے بھی دے ہیں تیڈ بندی اٹھا لو جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ایسے نہیں کر رہے تھے جنسی زیادتی کہ ان کو مل نہیں رہا تھا ان کی گرل فرنڈ بھی ہوتی تھی وہ ڈیفرنڈ وجہ سے جا کر لڑکیوں کو اٹھاتے تھے وہ ایک پاور کنٹرول کا وہ ہوتا تھا ان کو اس چیزے ٹرنڈ آن ہوتا تھا 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 وہ تھے فیٹیش تھا وہ سمتھنگ ڈیفرنڈ آپ لوگ جنس کے لیے جا کے کر رہے ہو آپ لوگوں کو ملتا نہیں ہے there is a ڈیفرنڈ ریزن why people go and do this shit سمجھ میں آئی آپ کو یا آپ کو سمجھ میں آئی تو ایک سوہتین گھر میں بیٹھ جائیں گی دوسری بات ایک سیکنڈ دوسری چیز پاکستان میں جو آپ کا اونر اور شرم کلچر ہے کسی لڑکی کے ساتھ کسی محلے میں زیادتی ہوگی نا تو پورے محلے کی عزت خطرے میں آ جاتی ہے صرف اس لڑکی کے وجہ سے تو وہ جا کے ریپورٹ میں ہی کرے گی آپ کے گھر میں یہ تو پاکستان میں خود وہ بندی نے بتائیے بعد میرے پاس ویڈیو مجھے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے یا سیو رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ گھر میں آپ لوگوں کے زیادتیاں ہوتی ہیں ماما تایا بھائی اببا سب کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا ریپورٹ کرتے ہیں یہ لوگ لے جا آپ کے وہاں پہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے یہاں تو ہر چیز ریپورٹ ہوتی ہے نا اب آپ نے مکمل کر لی بات آپ کو میں نے کئی رفعہ سمجھایا کہ آپ اسلام اور معاشرے کی اکٹھے نا ایکسپلینیشن اگر آپ کا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے نا اتنا گناہ جو گھا رہے ہو کونسا وہاں پہ وہ ہندو عزم چلا رہے ہیں پاکستان میں کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کا آپ کہاں سے لے رہے ہیں اپنے لاؤز کہاں سے لے کر آ رہے ہیں آپ کونسی بک سے لے کر آ رہے ہیں ہندو ہندو کلچر انڈین کلچر انڈین کلچر آئیے نہیں کوئی انڈین کلچر نہیں ہے آپ کا کہاں سے انڈین کلچر نہیں انڈین کلچر آپ کے مطابق سن کر لیں میڈم آپ کے مطابق آپ نے بھی تھوڑی تیر پہلے کہا آپ کے مطابق انڈین آواز چلی گئی تمہاری لمیا نے وہاں سے کنیکشن کارڈ چلو اچھا یہ کوئی گوگلز آئے ہیں جی گوگلز بولیے کیا کہنا چاہیں گے میڈم میری بات سنیں ہیلو میڈم دیکھیں ابھی آپ نے تھوڑی تیر پہلے کہا کہ انڈین کلچر میں تم لوگوں نے آ کر یہ چیزیں خسائیں ہیں کہ عورتیں پردہ کریں یا عورتیں مطلب انہیں جسم کو دانتے رکھتے ادھر وائز جو انڈین کلچر ہے وہ تو سیکس آواز بھائی صاحب ننگا پن پہلے مجھے ڈیفائن کرو ننگا کیا ہے بھائی صاحب نا 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 یہ آرگیمنٹ میں ہمیجھا سنتی ہوں ننگی بیٹھی ہو ننگی ہے ننگا کیا ہے میں ننگا اس کو کہتی ہوں کہ میری جسم پہ کپڑا بھی نہ ہو یعنی وہ چھوٹی تی پیسیز آتی وہ بھی نہ ہو تو میں ننگی کھڑی ہوں میں ننگی نہیں بیٹھی یہاں پر تم لوگ تو کسی کے سر پہ چادر نہیں ہو تو ننگی ہو تم لوگ کا دماغ کپڑوں اور عورت کیے جسم سے آگے کب بڑھے گا holy 2023 میں بیٹھے ہیں اور ایسے مرد جو آگے بڑھنا ہی نہیں ہے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے صرف کپڑے تو عورت کا جسم تے کپڑے تے عورت کا جسم عورت اس کا جسم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں نا عورتیں اس طرح سے بیٹھ جائیں تاکہ ان کا کھڑا نہ ہو اس طریقے سے یہ مرد جاتے ہیں کہ میں اپنی زندگی ایسے جی ہوں میں باہر نکلوں بیچ پہ جاؤ اتنی خوبصورت بیچ ہے اس کو میں ایسے دیکھوں ٹھیک ہے اتنے اچھے اچھی جو سویڈزرلینڈ جاؤں تو میں سویڈزرلینڈ میں جا کر ایسے دیکھوں سینوری کو جو خوبصورت جگہ خدا نے بنا دی مجھ سے کہا نہیں تو اس کو مزے سے انجوائی نہیں کر سکتی جیسے کمی نے مرض کرتے میں ایسے انجوائی کروں اس کو کیونکہ ایسے لوگوں کا کھڑا ہو جاتا ہے ذرا سا میرے بازو دکھانے سے ان کی مردانگی پر خطرہ آ جاتا ہے تو یہ چاہتے کہ میں گار بیچ وزمن کے اپنی زندگی پوری ایسے گزاروں ٹھیک ہے ان کے لیے صرف تو پرابلم کون ہوا او بھائی پرابلم ہے آپ آپ گھر کے اندر بند بیٹھیں آپ پہنے برکا آپ کو باہر لی نکلنا چاہیے صرف عورتوں کو باہر نکلنے دو کوئی کسی کا کسی نے جنسی زیادتی نہیں کرنی کسی نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانا کسی نے کچھ نہیں کرنا تم سارے مرد گھر پہ بیٹھ جاؤ میں بتا رہی پرابلم سال مجھے بناو نا پرائیم بینت صرف پاکستان کا میں ان کو سب کو ٹھیک کرتی ہوں اسلامی معاشرہ چاہیے نا تم لوگوں پہ لاکھ کر ایسا میں نے شریعہ لاکھ یہ آپ بار بار باہر کیوں نکال محمد وقاص کو کوڑے پڑھنے چاہیے یہاں بیٹھ کے نام احرم سے بات کر رہا ہے اس کی لکیر دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا جہنم میں جاؤ گے سب سے پہلے تمہیں کوڑے پڑھیں گے شریعہ لاکھ حساب سے پڑھنے بھی چاہیے باہر نکال دیتی ہیں آپ میں حمد نہیں ہے فیس کرنے میں عورت ہوں میرے اندر حمد کان سے آئے گی ساری حمد تو تم مجھے دے دیئے مجھے تو آتا دماغ دیا ہے بس مجھے تو صرف یہ چیزیں نہیں ہیں تاکہ جس کو دیکھ کر تم سے کنٹرول نہیں ہوتا آپ کو بولی وڈ میں ریپرائی کرنا چاہیے ایک دفعہ بولی وڈ میں میں جاتی نا تو بہت بڑے ہنگا میں ہو جاتے میں اسی ویسے نہیں ہوں بولی وڈ میں نہیں آپ بیکٹنگ اچھی کھاتے آپ بولی وڈ میں کیوں دیکھ رہے ہو آپ کی آنکھیں جو ہے نا اللہ میہ نکال کے نا ان کو بوائل کرے گا جھنم میں آپ بولی وڈ میں بیٹھ کے آپ بیٹھ کے سنیلی ہوگی اگر برا کریں گے تو کرے گا بوائل تو برا نہ کریں سنیلی ہونی کو دیکھ رہے جو دیکھے گا بوس کے ساتھ برا ہوگا میرے ساتھ بھی ہوگا تو تو مجھ سے بہتر نہیں ہو تو مجھے لیکچر لے دیا آگے میرے کپڑوں پر یہاں نہیں میں نے نہیں آپ کہ مسلمان ہوتے کپڑوں پہنتی ہیں آپ کرنا چاہتے آپ کرو ہم دونوں ساتھ جھنم میں بیٹھے ہوں گے میرے سامو کا اطلاع دیکھتا ہے کہ ہمیں وارس روف دا کیوں کہا جاتا ہے آپ نے میرا جواب نہیں دیا کہ آپ نے ہندو دھرم پہ اتنا بڑا الزام لگایا کیوں لگایا اتنا الزام لگایا آپ نے کہا ہندو دھرم جو ہے اس میں تم لگا ہم یہاں پر نکید کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کی ننگا ہوتا کیا ہے کیونکہ محمد باکاس ان کو اس کی ڈیفنیشن نہیں پھوٹو مت دکھانا بس پھوٹو مت دکھانا نہیں پھوٹو کہاں سے آئے گی ہم یہاں پہ دکھائیں گے ان کو نکید کی ہاں یہ دیکھو آؤٹ کلوڈز ٹھیک ہے نا تو آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ اگر آپ نے کچھا پہناوا ہے کیا آپ ننگے ہیں پورے ننگے ہیں یا آدھے ننگے ہیں کیا آپ کیا ہیں خست جی کچھے میں پڑھئیے گا پھر سے ڈیفنیشن پڑھئیے گا بتائیے مجھے کہ آپ مجھے بتائیے آپ نے جواب دینا کیونکہ آپ جواب نہیں دو گے میرے سوالوں کا تو آئی نو ٹائم فور اس تم کچھے میں ننگے ہو کی نہیں میں نے آپ سے پوچھا ہے کچھا پہنگے ہو کی نہیں تو آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا تھا آپ نے ڈیفنیشن نہیں پڑھی کیا پڑھی دوبارہ سے پڑھے نا آپ پرشان ہوگی دیفنیشن سے پرشان اور پارٹ آف دا باڈی ویڈا اوٹ خلوز ٹھیک ہے کوئی بھی ننگا پتنگ ہے تو آپ نے بھی پہنا ہو ہے تم نظر میں ہے نا کیونکہ نہیں نہیں اس ڈیفنیشن کی مطابق میں پورے کپڑے پہنے میں اپنے حساب سے ننگا ہوگی ہے کیونکہ 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 بھولا سنو تمہارے لئے تو کسی نے سر نہیں ڈھکاوا تو وہ بھی ننگا ہوتا ہے بھائی تیری وجہ سے میں کیوں ایسے گھومو تیرا نہیں کنٹرول ہوتا تو میں کیوں ایسے گھومو why شوڈ گو لائک this just جی ان کو تریک ڈرائی کے بارے میں بتائیے جس میں مسلم مرد پردہ کرتے ہیں نہیں بھائی آفرکا میں ننگی ڈرائی ہیں یا پہ نیوڈس کولونیز ہیں اور نیوڈس کولونیز میں جا کی پوچھے نا کہ ان کے ساتھ کتنے یہاں پر ریپ ہو رہے ہوتے ہیں جنسی بیٹی کے سامنے سب کچھ پہنتی ہوں بکینی بھی پہنی ہے میں 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 کہتے ہیں سکرٹ بھی پہنتی تھی مگر میں پیٹ نہیں دکھاتی کیونکہ میرا پیٹ نہیں کلائیا تھا حالان کہ اس نے پہلے میں چھوٹے ٹپ سی پہنتی تھی بکینی میں دکھتا تھا پیٹ ایچولی نہیں اس بکینی میں ڈالوگے نا وہ بیسی ہوگا جب آپ اس کے سامنے عورت کو ہر وقت سیکشو لائز کروگے جب آپ اس کو برکے میں رکھو گے تو بچہ بیسی ہی دماغ کا پڑے گا یہاں پہ میں دیکھتی ہوں عورتیں براہ میں بھوم رہی ہیں انڈر ویر میں بھوم رہی ہیں جب سیکشوال آپ کو سیکشوال میرے میرے سیکشوال اپنے سیکشوال میرے خراب ہی سیکشوال ی کروانے کے لیے آہ کیا بولا جائے اچھا گاؤگلز آئے ہیں جی جلدی جلدی سے دو دو منٹ سب سے بات ہوگی پھر میں نے نکلنا ہے دو گھنٹے کی سٹریم ہوگئی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے